السلام علیکم ورحمت اللہ یہ میری میڈیکل کی ایڈیسیشن سلپ ہے اور میں نے اپنا میڈیکل 29 مئی کو سعودی آریبیا کے لیے کروایا ہے اور تقریباً 24 سے 48 گھنٹے کے دوران میری رپورٹ آن لائن ہو چکی ہے کیونکہ بندہ جب میڈیکل کرواتا ہے تو بہت انسان رہتی ہے کہ میں فٹ ہوں گا کہ انفٹ ہوں گا تو رپورٹ جو ہے تین چار دن بعد جا کے ملتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ فوراں ایک منٹ کے اندر اپنا میڈیکل کی رپورٹ کو آن لائن چیک کر سکتے ہیں کہ میں فٹ ہوں کہ انفٹ ہوں میڈیکل رپورٹ آن لائن چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے گوگل پر جا کر وافی ڈاٹ کام لیگ کے اس کو سرچ کر لینا ہے تو سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹریفیس آ جائے گا آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے ویو میڈیکل پورٹ پر آپ نے کلک کر کے اس کو اپن کر لینا ہے تو اوپن کرنے کے بعد آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ اپنے پاسپورٹ نمبر سے اس کو چیک کریں گے یا پھر آپ کے جو ریسیشن سلیپ پتیا وہاں پہ ایک نمبر ہوتا ہے اسے چیک کریں گے تو میں پاسپورٹ نمبر سے چیک کرتا ہوں تو پاسپورٹ نمبر دچ کر لیا تو اس کے بعد جو ویریفیشن کے لیے کوڈ آتا ہے اس کو یعنی کے لکھ لینا آپ نے وہ میں لکھ لیتا ہوں یہ سب لکھنے کے بعد ساتھ میں اپشن آئے گا نیشنلٹی کا تو آپ نے اپنی نیشنلٹی ای بی منشن کر لینا ہے ظاہر سے باہر پاکستانوں سے ہوں میں تو پاکستانی سلیکٹ کروں گا تو پاکستانی نیشنلٹی سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو چیک پر کلک کر دینا ہے تو چیک پر کلک کرنے کے بعد آپ کی ریپورٹ آ جائے گی تو الحمدللہ میری ریپورٹ فٹ کیا ہے تو میرا میڈیکل ریپورٹ بلکل فٹ ہے تو میری فٹ کی لکھی ہوئی ہے تو آپ کا بسٹیٹر یہاں پر شو ہوگا کہ نیچے میں کمل اٹیلز ہوگیا آپ کی میڈیکل انفرمیشن کے پالے سے اور پرسنل انفرمیشن کے پالے سے اس کے بعد آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں اور پی ڈی آف پر کلک کر کے آپ اپنی میڈیکل ریپورٹ کو سیو بھی کر سکتے ہیں اپنے پاس پھر اس کو آپ اپنے کار بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ بات ذہنشن کیجئے گا تو یہ والی میڈیکل ریپورٹ ہوگی نا آن لائن والی آپ اس کو اپنے ثبوت کی طور پر پرسنل انفرمیشن کے لئے آپ اس کو یعنی کہ سیو کر لیں لیکن یہ والی ریپورٹ آپ ویزے کے ٹائم میں یعنی کہ ساتھ نہیں اٹیاز کر سکتے یہ جسٹ آپ کے لئے اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکراب کر لیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں اپنے ذاتی اکسپیر صاحب سے شیئر کروں گا جانے سے پہلے کون کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانے چاہیے اور وہاں پہ کون کون سے ٹیسز ہوتے ہیں اور ایک بندے کی میڈیکل رپورٹ کیسے فٹ آ سکتی ہے اس کے لئے کون کون سے ٹرکس لگانے چاہیے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں صاحب آپ کے ٹیل بتاؤں گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکراب کر لیں اور اگر کسی بات سمائی نہیں آئے تو کومنٹ میں ضرور پچھئے گا میں انشاءاللہ ہر ایک کا جواب ضرور دوں گا وہ تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنے دوست کے لئے اجازت اللہ حافظ